اور اب نظری کچھ اور خبروں پر کرناتک سے خبر جہاں کرناتک میں مینگلوروں سے اس وقت کی بڑی خبر ایک مسلم یوک کی چاکو سے گوت کرہتیا کر دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مینگلوروں کے صورت کل میں اگیات لوگوں نے کپڑے کی دکان کی پاہر مسلم یوک پر حملہ بول دیا اور اس کی جان لے دی مرنے والی یوک کا نام محمد فازل ہے اور اسپطال لے جانے کے دوران ہی محمد فازل کی موت ہو گئی پولس نے ماملے کی جانت شروع کر دی ہے اور اس ماملے میں کسی بھی طرح کی افواہ سے بچنے کی بھی اپیل کی ہے یہ سلحہ بھی لوگوں کو دی گئی ہے حتیہ کے بعد علاقے میں فلحال تناف کا ماحول ہے اور بھاری سنکھیاں میں موقع پر پولس بن کی تیناتی بھی کی گئی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ کی اسے قوارڈن آف کر دیا گیا ہے سین کر دیا گیا ہے جہاں پر اس مسلم یوک کی حتیہ کی گئی تھی حالانکہ ہتیہ کے کارنوں کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن پولس کی جانت ضرور جاری ہے ماملہ کرناتک کے مانگلورو کا ہے فلحال پولس نے اگیات لوگوں کے خلاف ماملہ ضرور درج کر لیا ہے وہیں علاقے میں تناف کا ماحول ہے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے میرے صحیحوں کی ٹی راغون اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں ٹی راغون مانگلورو میں جو پورا گھٹنا کرم سامنے آیا فلحال آپ کے پاس اس پر کیا زیادہ جانکاری دیکھئے بہت سمویدنشیل علاقہ ہے سورتکل کا جہاں پر ایک فازل نام کی یوک کی بربرتہ سے کل دیر رہا ہتیہ کی گئی سی سی ٹی وی پوٹیج میں یہ سارا مرڈر قید بھی ہوا ہے نگاپ پوش خملہ ور تھے جو پولیس کمیشن جی راغون بتا رہے تھے کہ جس علاقے میں یہ حتیہ کی واردات کو انجام دیا گیا وہ بہت ہی سمویدنشیل علاقہ ہے اس لیے پولیس کی طرف سے بھی لوگوں کو یہ اڈوائزری دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اففاہوں میں نہ آئیں تاکہ اس علاقے کا ماحول نہ بگڑے حالانکہ یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر اس جگہ کی جہاں اس گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا تو وہیں دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شب یاترہ نکالی جا رہی ہے اور علاقے میں تناف کا ماحول ہے بھاری سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ وہاں پر جٹی ہوئی ہے ایسے میں پولیس کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوگا یہاں پر law and order کو maintain کرنا بلکل اور سوال آخر یہی ہے کہ کرناچکہ کا ماحول کون بگڑنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے پرویین نے چارو کی ہتیا کی گئی اور اب ایک خسکیم یوک کی ہتیا کرتی گئی اب بات کرناچک میں ہی ہوئی پرویین نے چارو مجھا کیس کی کرتے ہیں پولیس نے کل جن آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے ایک شفیق پرویین کو جاننے والا تھا آروپی شفیق کے پتا پرویین کے دکان میں تین مہینے تک کام کر چکے ہیں دکشل کنل زلے میں ہوئے اس جگہ نے ہتیا کانچ میں دو آروپیوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے ابھی باقی آروپیوں کی گرفتار نہیں ہونی باقی ہے ساتھی ہتیا کی بجے کا کھلاسہ ابھی تک نہیں ہوا ہے پولیسز پورے ہتیا کانچ میں فی اف آئی اینگل کی بھی جاج کر رہی ہے کیونکہ جن دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے جو شفیق ہیں ان کا کنیکشن فی اف آئی سے بھی سامنے آیا ہے پراویڈ کو پہلے سے جانتا تھا ہتیا کا آروپی ہتیا کے آروپی کاپیتا پراویڈ کی دھکان پر کام کر چکا تھا پراویڈ ہتیا کانچ میں یہ سب سے بڑا خلاصہ ہے جس شخص پر ہتیا کا آروپ لگا ہے جو شخص پولیس کی گرفت میں ہے وہ نہ کیول پراویڈ بلکہ اس کے پورے پریوار کو جانتا تھا اتنا ہی نہیں ہتیا کے آروپی کا پیتا بھی پراویڈ کی دھکان پر تین مہینے تک کام کر چکا تھا میں پراویڈ کی دھکان میں کام کر چکا ہوں ہم لوگ گریب ہیں یہ بات تو صاف ہو گئی کہ آروپی شفیق اور پراویڈ نیٹٹارو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے شفیق کے پتا ابراہیم بھی تین مہینے تک پراویڈ کی دھکان میں کام کر چکے ہیں اب شفیق کا پریوار دھوہی دے رہا ہے کہ انہیں بے وجہ فسائے جا رہا ہے نیردوشی ہے ہمیں سب پتائے نیردوشی ہے جوٹ بول کر انہیں مت اندر بیجے پی ایف آئی کے ساتھ کو کوئی خیال کرکشن ہے پی ایف آئی بھی سوشل ہے نا سوشل ورکر کے لیے نا تو اس میں تھا اب اسی میں ہو کر ایک پروبلم ہو گیا انہوں نے بتا رہے کہ پی ایف آئی لیکسیم بتا رہے کہ پی ایف آئی کو بین کرنا ہے کیوں بی ایف آئی کو بین کرنے سب کسی بھی کسی بھی غلط ہو گیا تو بی ایف آئی کو بلیم کرنے پی ایف آئی میں تو سب اچھا کرتے ہیں اچھا کرنے کو ان لوگوں کی پسند نہیں ہے اس بیچ بی جے پی نیتا پرمین نیٹٹارو مرڈر کیس کی پرتے کھلنے شروع ہو گئی ہیں پولیس نے ہتیا کے آروپ میں دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے ایک آروپی کا نام زاکر اور دوسرے کا نام شفیق ہے دونوں ہی ویلہ آرے کے رہنے والے ہیں اور پی ایف آئی سے جڑے ہوئے ہیں پولیس کا دعوی ہے کہ جس وقت پرمین نیٹارو کی ہتیا ہوئی تھی اس وقت شفیق اور زاکر کی موبائل لوکیشن ہتیا والی جگہ کے آس پاس تھی اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہتیا کی وجہ کیا تھی اور کیا اس مرڈر کیس سے پی ایف آئی کا بھی کنیکشن ہے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی ہم لوگ نے کیا ہے پوستاش اور کچھ ایفیڈنس کے آدھار پر ہم نے کیا ہے وہ دونوں بیلارے کے رہنے والے ہیں ایک جو ہے وہ جاکیر اور ایک سفیق جاکیر 29 ورس کا ہے اور سفیق 27 ورس کا ہے اور ابھی اور جو ہے اس کو کوششن کرنا باقی ہے جو کیا اس کا موٹیو ہے اور کتنے لوگ اس میں actively اور directly indirectly involved ہیں پولیس نے پرمیڈ ہتیاکانڈ میں اب تک 27 لوگوں کو حراسط میں لے کر پوچھتاچ کی ہے ماملے کی ہر اینگل سے جاچ کی جا رہی ہے اس ہتیاکانڈ میں شک ہے کہ پرمیڈ کے نوپور شرما ماملے میں لکھے سوشل میڈیا پوست کی وجہ سے وہ کٹر پنتھیوں کے حملے کے شکار ہوئے اس کے علاوہ بھیلدارے علاقے میں ایک مسلم لڑکے کی کچھ گلوں پہلے ہتیا ہوئی تھی پولیس جاچ میں اس پہلوں کو بھی دھیان میں رکھ رہی ہے یہ ابھی شروعاتی گرفتاری دونوں گرفتاری موجودہ جاچ کے آدھار پر ہے اور ہم لوگ ہر سمبھاونا پر جاچ کر رہے ہیں پولیس کو کرائم سین کے پاس کا CCTV فٹیج ملا ہے جس میں ایک بائک سوار رات 8 بچ کر ایک منٹ سے رات 8 بچ کر 40 منٹ تک ایک ہی جگہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس کو شک ہے کہ بائک سوار یہ شخص بھی ایک آروپی ہو سکتا ہے CCTV تصویر میں دو لوگ دوڑتے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں جو ہتیارے تھے انہوں نے بہت سوچی سمجھی رننیتی کے تحت یہ مرڈر کو انجام دیا ہوگا آپ دیکھیں وہاں پر پولیس کا جو کارڈن آس ایریا نظر آ رہا ہے لال رنگ کی پلاسٹک اور اسے روپ سے باندھا گیا ہے وہ مرڈر سپوٹ ہے وہاں سے تقریباً یہ کچھ میٹر کی دوری پر انجام آئل کا پیٹرول پمپ ہے اور یہاں پر پہلا CCTV فٹیج جو پولیس کو ملا ہے یہاں سے جو مینجر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس یہاں سے DVR لے کر چلی گئی اور اسے خانگال رہی ہے پرمید کی ہتھیا کو لے کر پورا دکشڑ کنڈا زلہ سمیت پورا کرناٹک آکروش میں ڈوبا ہے بینگلورو میں بھی پرداشن کیے جارہے ہیں بی جے پی پردیش ادھاکش کو پرمید کے انتہم سنسکار کی وقت بھاری ویرود کا سامنا کرنا پڑا تھا یہی وجہ ہے کہ ہتھیا کانڈ کے دو آروپیوں کی گرفتاری کے بعد سی ایم وصف راج بامبائی خود ویل لارے گئے اور پرمید کے گاؤں میں ان کو شردھانج لے دی اور پریوار کو دھانڈھس بادھایا سی ایم نے معاوزے کا اعلان کے ساتھ ضرورت پڑھنے پر یو پی کے یوگی موڈل کو لاغو کرنے موڈا زیاری اور پیچنے دی میں بھی یو پیچھا موڈی ایم تو نیچس ہی جو ایم پیچھا کرناٹک پولیس پرویڈ ہتیا کانڈ ماملے میں فل ایکشن میں ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد ہی اس پورے کانڈ کا پردہ فاش کر لیا جائے گا